بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں راجدہ ہوم کزین میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ نیم کے سوپ کی ریسپی شیئر کی تھی اس میں سے کچھ حصہ بلر ہو گیا ہے اور اس کا نیکس پارٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اس میں میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے یہ بیکنگ سوڈا کیا کام کرے گا یہ میں آگے جا کے بتاتی ہوں میں نے ون فورٹ ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون میں اس میں گلیسیون ڈالا رہی ہوں اور ایک ٹی سپون ہی اس میں آلمانڈ آئیڈ ڈالوں گی یعنی یہ بادام کا تیل اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں ہے تو کوکنا ٹائل بھی ڈال سکتے ہیں آلوائل بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو بھی سند کریں لیکن آلمانڈ آئیڈ سے یہ ہے کہ آپ کی سکن جو ہے فیور ہو جاتی ہے داگ دبے ختم ہو جاتے ہیں اور گلیسیون سے آپ کی جو سکن ہے سمود ہوگی اور جب بھی آپ کو واش کریں گے آپ کی سکن جو ہے کچی کچی نہیں ہوگی رفل نہیں ہوگی بہت سمود نرمو ملائی شائنی سی ہو جائے گی اور بیکنگ سوڈا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی سکن پر گرد وغیرہ میل ہوگی وہ میل کو چیر کو ختم کرتے گا بیکنگ سوڈا بہت سکن کو فیر کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو چاول کارٹا ڈالا تھا اس سے بھی آپ کی سکن جو ہے فیر ہو جائے گی آپ کا رنگ جو ہے وائٹ ہو جائے گا اب اس کو خوبصورت کلر دینے کے لئے آپ نے فوڈ کلر لینا ہے گرین یہ جو بریانی وغیرہ میں ڈالتا ہے متنجر میں ڈالتا ہے اور یہ گرین کلر لینا ہے آپ نے کپڑے رنگنے والا کلر نہیں لینا آپ نے فوڈ کلر لینا ہے گرین والا اور اس کو میں نے پانی میں ڈیزول کر لیا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہے ہیں جیسے ہی آپ کی انکھوں کو بائے گا کہ یہ کلر اتنا خوبصورت ہو گیا ہے تو اتنا اس کلر کا آپ نے رکھ لینا ہے جتنا آپ کو اچھا لگے سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس پوڈر تھا اور میں نے اس کو پانی میں ڈیزورو کر کے انڈال دیا ہے اس طرح کا کلر ہو گیا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بلکل پرفیکٹ ہے اور اب اس کا یہ جو ہے یہ بن گیا ہے اب ہم اس کو مولڈ میں ڈالیں گے مولڈ بہت زبدست ہے اب اس کا میں چولہ بن کر دیتی ہوں یہ مولڈ ہے یہ میرے پاس سلیکون کے مولڈ ہے یہ مفن وغیرہ کپ کیکس بنانے میں ہمارے کام آتے ہیں اس میں میں اس کو انڈال رہی ہوں یہ ضائع نہیں جائیں گے اگر آپ سوپ بنائیں گے آپ مفن بنائیں کپ بنائیں کسی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے اتنی خوبصور لک آئے گی کہ دیکھنے والے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یوز کرے گا اور گھر میں آپ بنائیں گے تو کتنی کونٹیٹی میں بن جائے گا یہ سارے مولڈ میں نے ڈال دیا ہے یہ چوکلیٹ کے مولڈ ہیں میں نے اس میں بھی ڈال دیا ہے اب اس کو چار پانچ گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی اور چار پانچ گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ہارڈ ہو گئے ہیں اور چار پانچ گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنے ہارڈ ہو گئے ہیں یہ پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب اس کو میں یہ دیکھیں یہ اس میں کربولک جو سوپ میں نے اس میں ڈالا تھا یہ ہارڈ ہو گیا ہے ورنہ گھر میں آپ جب بناتے ہیں تو یہ سوفٹ رہتے ہیں اور جو گھر میں سوپ بنایا جاتا ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے لیکن کربولک جو سوپ ڈالا جائے گا اس سے ہارڈ ہوں گے کتنی خوبصور لک آگئی ہے یہ سلیکون کے موڈ جو ہیں اسی طرح اپنے واش کرنے ہیں اور ڈرائی کر کے اپنے رکھ لینے ہیں یہ بہت کام آنے والی چیز ہے کتنے خوبصور لگ رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح کے بوکس لیں اور اس طرح اس بوکس میں ایک ایک دو دو کر کے رکھ دیں اور اس کو پریزنٹ کر کے سیل بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو پریزنٹ کر کے دینا ہے تو کتنہ خوبصور لگے گا اور اس طرح باندھیں اور رکھ دیں اگر آپ لوگ یہ بوکس افورڈ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی شیٹ ہر گھر میں ہوتی ہے اس طرح کی شیٹ میں ایک دو پیس رکھیں اور اس طرح کی ڈوری کے ساتھ اس کو باندھ کے آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کریں یا کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس طرح پریزنٹ کر کے دیں کتنہ خوبصور لگتا ہے عام سی چیز اس کو ہم کتن خاص بنا دیں گے یہ میں نے کر لیے ہے اب اس کو میں آپ لوگ کو یوز کر کے بھی بتاؤں گی نیو دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر میری ریسپی پسند آ رہی ہے اور اس کو بنا کے مجھے فیڈبیک دینا ہے یہ مواش کر کے دکھا رہی ہے میرے ہاتھ کافی رفلی ہوگے کافی کام کا برڈن تھا اب اس کو میں یوز کیا کروں گی آپ لوگ کو بھی بتاؤں گی آپ لوگ بھی بنائیے کو یوز کر کے مجھے اس کا فیڈبیک دینا ہے اپنی دعا میں یار رکھنا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں نیکس ریسپی کیسا ملیں گے